بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے آج کے آپ کی خدمت میں ایک نئے لیسن لے کر حاضر ہوا ہوں آج کا سبق ہے اردو زبان کی دوسری کتاب کا تیسما سبق جس کا ٹوپک ہے ایک جگنو اور بچہ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ اردو شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل سے جڑ جائیے اس سے پہلے میں نے اردو زبان کی پہلی کتاب اردو کی پہلی کتاب اور اردو کا قیادہ میں پڑھا چکا ہوں اگر آپ اس کو شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جا کر لرن اور اردو آن لائن میں ساری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آج کا میرا سبق ہے سبق نمبر تیس ایک جگنو اور بچہ چلیے شروع کرتا ہوں سناوں تمہیں بات ایک رات کی کہ وہ رات اندھیری تھی برسات کی چمکنے سے جگنو کے تھے ایک سما ہوا پر اڑی جیسے چنگاریاں پڑی ایک بچے کی ان پر نظر پکڑ ہی لیا ایک کو دوڑ کر چمکدار کیڑا جو بھایا اسے تو ٹوپی میں جھٹ پٹ چھپایا اسے اوہ جھم جھم چمکتا ادھر سے ادھر پھرا کوئی رستہ نہ پایا مگر تو گمگی نے قیدی نے کی التیجا کہ چھوٹے شکاری مجھے کر رہا خدا کے لیے چھوڑ دے چھوڑ دے میری قید کے جال کو توڑ دے بچے نے کہا کروں گا نا آزاد اس وقت تک کہ میں دیکھلوں دن میں تیری چمک جگنے نے کہا چمک میری دن کو نہ پاؤگے تم اجالے میں ہو جائے گی وہ تو گم بچے نے کہا ارے چھوٹے کیڑے نہ دم دے مجھے کہ ہے واقفیت ابھی کم مجھے اجالے میں دن کے کھولے گا یہ حال کہ اتنے سے کیڑے میں کیا ہے کمال دھواں ہے نہ شولہ نہ گرمی نہ آنچ چمکنی کی تیری کروں گا میں جانچ جگنوں نے کہا یہ قدرت کی کاری گری ہے جناب کہ ذرے کو چمکائے جو آفتاب مجھے دی ہے اس واسطے یہ چمک کہ تم دیکھ کر مجھ کو جاؤ تھٹک نہ الہر پنے سے کرو پائے مال سنبھل کر چلو آدمی کی سچال ورڈ مننگ التجا التجا کے معنی درخواست واقفیت جانکاری جان پہچان آساد بے قید پائے مال روندہ ہوا کچھلا ہوا سبق نمبر چوبیس اپنی عزت آپ کرو اگر تم چاہتے ہو کہ اور لوگ تمہاری عزت کریں تو ضروری ہے کہ اول تم اپنی عزت آپ کرو اس بات سے تم کو تعجب ہوگا کہ آپ اپنی عزت کیوں کر کریں کیا اپنے آپ کو اوروں سے بڑا سمجھے دوسروں کو حقیر جانے نہیں یہ تو نہایت غرور کی بات ہے ایسی بری صلاح میں تم کو ہرگز نہ دوں گا تم اپنی عزت آپ کرو اس بات کے کہنے سے میری مراد یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ ایسا بروا سلوک نہ کرو جو وہ تم کو بے عزت سمجھے یا تمہاری بے عزتی کا ارادہ کرے جو شخص اپنی عزت چاہتا ہے وہ سب کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے نہ برا کہتا ہے نہ برا سنتا ہے نہ اوروں کی حد کرتا ہے نہ زلط اٹھاتا ہے جو شخص اوروں کو چھیڑتا ستاتا گالیاں دیتا ہے وہ خود بھی سنتا ہے بززات آدمی کی ہر بات کا ہرگز جواب نہ دو نہ اس کے پاس بیٹھو ایسے شریروں کی صحبت تم کو بھی کمینہ پن کی باتیں سکھا دے گی پھر کوئی تمہاری عزت نہ کرے گا بد کی صحبت میں مت بیٹھو اس کا ہے انجام برا بد کی صحبت میں مت بیٹھو اس کا ہے انجام برا بد نہ بنے تو بد کہلائے بد اچھا بدنام برا بد نہ بنے تو بد کہلائے بد اچھا بدنام برا تعجب کے معنی حیرت حد کے معنی بیزتی رسوائی شریر کے معنی برا بززات بدماش صلاح کے معنی مشورہ اچھائی ملتی بھی کھنی برا ملتی برمین برا